چھوئی موئی زندگی کیوں قاب ہونے دوں خواہشوں کے دت لیاں کیوں دور جانے دوں رہنا جاگتی لہروں میں چاہ ان پہتی لہروں میں میں پارنا لگوں خالبن کیوں ہے آنکھوں میں میں محروب ہوں تیری یا سو ہوں کوئی ازر بھائی کی عمر تو محروسے کافی زیادہ ہے اور نہ ہی دا آنٹی نے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا ان سے سیپی تم بھی نہ دیکھو بیٹا کمانے والی کی بیٹا کمائی دیکھی جاتی ہے اس کی عمر بھی دیکھی جاتی ہے اور ویسے بھی دو چار سال بڑا ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دو چار سال امی اس سے تو بہت زیادہ ہوگی دیکھو ہمارے میرے بیچ کا تعملوں کا رکھنا ہے امی سے یا گوہ سے شیئر کرنے کی کوشش کی اس سے وہ رکھو گا نہیں تو بہتر ہی ہے کہ رو دھو کر ان کی ہم دردیاں جمع کرنے کی کوشش مرک اور آت میں جو کچھ بھی ہوا وہ سمجھ دو گئے ہو تو ہاں ہیلو اب گھر واپس آنا ہے یا وہیں ماں کے ساتھ رہنا ہے خلیلہ پیسے کیوں کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے نا امی بلکل اکیلی ہو گئی ہے اور انہیں ناشتہی بنا کے دینے والی تھی اچھا اور میں جو رات سے یہاں بھوکا بیٹھا وہاں اس کا کیا ہوگا کھر رات سے خلیل رات کو تو آپ نے اتنا پیت بھر کے شادی پر کھانا کھایا تھا مجھے پھوک اب یہ نوبت آگیا ہے کہ تم میرے نیوالے کین ہوگی مجھے یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا ہاں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارا کیا مطلب تھا جلدی سے گھر آؤ مجھے ناشتہ کرنا ہے میں امی کو تو ناشتہ دے دوں تم دھر واپس آتی ہو یا میں آتی ہوں مجھے پھوک 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 شیما کی حالت بہت خراب ہے رات میں سو نہیں پائی ہوں جب سے اطلاع ملی ہے بہت پریشانی ہے اور کافی اکیلی ہوں گی وہاں پھوک یہی تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے بلان رہی ہے وہ مجھے تو آپ چلی جائیں ویسے بھی مجھے آپ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس گھر کو سمحالنے والی میری بہو جو آگئی ہے ابھی اپنے میاں اور اس گھر کو بھی سمحالیں گے آہ آزار اور سنو اسی ہفتے کی کسی بھی فلائٹ کی انجھے کوئی سیٹ کر با دو انگلینڈ کے لئے اوکے اور ہاں کل تم محرو کو اس کی گھر والوں سے ملوانے کے لئے لے جانا ماما یہ شاید پوسیبل نہ ہو بیکز میری کچھ امپورٹن میٹنگ ہیں جو کندک کرنا چھوڑی ہیں آپ اکیلی چلی گے بیٹا میٹنگ تو چلتی رہتی ہیں لیکن اصولاً تمہیں ہی جانا چاہیے کل ٹھیک ہے وہ شکیلہ تو بیچاری آنے کے لئے کہہ رہی تھی لیکن میں نے اسے منہ کیا ہے اتنا لمبا سفر کیسے کرتی وہ تنہا اب تمہیں جانا ہے کل اسے لے کر اوکے ٹھیک ہے مام اوکے ماما با ساکتا ہے اوکے بھرکی اب نا جانا مجھے کلہ چھوڑ کر مہروم تمہیں چکر کرنے کی صحورت نہیں ہے ایتا اہم تیکھو اچھا ہے نا میں جاؤں گی تم دونوں کو ایک دوسرے کی ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم زارنے کا موقع ٹھیک ہے میکر آپ کے بغیر دیکھو میں ہوں اب تم میرے بغیر رہنے کی عادت ڈال لو کیونکہ میں ہر وقت جاتی رہتی ہوں لندن ادھر ادھر ٹریبلنگ بہت کرتی ہوں وہ تمہیں اکیلے تو رہنا پڑے گا لیکن دیکھو تم بالکل فکر مت کر آزار ہے نا تمہارے پاس اور بواں ہیں بواں تمہیں میری کمی محسوس ہونے کبھی نہیں دیں گی اینکو تنا ہم نے سوا سبھی بری لگتے ہیں تو جیسے پتہ نہیں کہیں کہ راجہ ایندر ہوں گے نا پس خانہ جان خانہ جان پھر اینکے طرف دادھی کرنے شون کرنے اچھا ہوا کہ مہرو کی شادی شکیل سے دیں گئی پھر نا یہ گھر جو ہے نا میدانی جنگ بن جاتا میں ہی ہوں چکچا پر چیز سے ہی لے تھی ہی ہے اوہ اوہ کیسی طبیعت ہے اممہ اوہ اے طبیعت کا کیا پوچھتا خلیل یہ جوڑوں کا طرح تو میری جان لے کے رہے گا قبر میں جا کے سکون ملے گا مجھے اب کیسی باتیں کر رہی ہو اممہ مرے تمہارے دشمن اے تو چھوڑ دشمن اور دوست کو یہ بتا تو اممہ کا خیال نہیں کر رہا اپنی فروض نہیں لارا میرے لیے میں دیکھ رہی ہوں سب کیا بتاؤں اممہ آج کل کام تھوڑا تھنڈا ہے خرچہ زیادہ ہے آمدنی کم ہو رہی ہے ہاں اس دیدنوں دکان میں تا سودہ ڈا رہا تھا پھر بھی کمائی کم ہو رہی ہے اممہ وہ تو پہلے کی بات تھی اب وہ بات نہیں ہے سیزن ہوتا ہے تو کام زیادہ چلتا ہے چھوڑ پروٹ کا تو ہر سیزن ہوتا ہے نا وہ لے کیا ٹھیک ہے اممہ واقسی پہ لیتا ہوں گا ابھی چلتا ہوں دکان پہ دیر ہو رہی ہے ٹیلی فون کروں یاد کرانے کی لی در دے نام آئے اللہ آئے 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 تو تمہاری میڈم سے بات نہیں ہوئی نہیں ہو سکی کھر رات سے فون میل آرہی ہے لیکن ان کا فون میل نہیں رہا ٹھہرو میڈم اس وقت تو جاگ رہی ہوں گی میں تمہاری بات کرواتا ہوں expectation riendial م McConnell acho Nir��� چیمہ من نم چیمہ بات تعالی تو اس کچھ فہمیے سے باہر رہتے ہیں آتنا حبیات درست کھڑا کارٹوں لگ رہے ہیں مجھے تم کبھی اچھی لگے نہیں سکتے کیونکہ اس کھڑ رہے ہیں تم ماما کی چوش پر کر رہے ہیں میں تو تم سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتا مجھے اپنے کمرے اور بستر کے ڈاوار بھی نہیں نہیں آتی لہٰذا تو اس کمرے سے باہر جاؤ تو ٹوٹا شیشا جوڑوں میں یا پھر یہ سوچو کہ چھوڑوں میں خاموش ہی رہوں خالی پن کیوں ہے آنکھوں میں میں رو ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑیے آئی مجھ پہ جھدائی مجھے پہچاننے میں کیسے گلتی ہو سکتی ہے مادم آپ مجھے بتائیں عزر صاحب کی امی کا نام ناہید ہے نا ہاں دیکھیں مادم آپ نے تو مجھے یہ بات پہلے کبھی نہیں بتائی تھی یہ بات تو مجھے شادی والے دن معلوم ہوئی ہے اس کا مطلب کل رات اس کی پیری نائٹ تھی جی ہاں گلچن تم نے بہت اچھا کیا مجھے بتا کر اچھا صرف فون شامو کا آگا کو دو مادم مجھے آپ سے چھوٹی سی مدد چاہیے ہاں مولو پیسوں کی ضرورت ہے جی مادم وہ وہ اگر مجھے پچاس ہزار مل جائے تو بہت اچھا ہوگا ورنہ ہم سب دھبا ہو جائیں گے شامو کو فون دو شامو کاکا میڈم جی میڈم شامو اس لڑکی کو پچاس ہزار دے دو میں بہت چلدانے کی کوشش کر رہی ہوں میڈم اس لڑکی کی اطلاع غلط ہے شامو کاکا اطلاع غلط نہیں ہے میں تو ویسے بھی اپنے کام نمٹا کر واپس آ رہی تھی اور اب تو اور جلدی آ جاؤں گی بی وفائی کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اثر کو معلوم نہیں ہے یا پھر تو وہ بھول گیا ہے ناہیت بیکم میری خیر موجودگی کا فائدہ اٹھا گئی اپنی جیت پر بڑی خوش ہوں گی لیکن اب میں ان کی یہی جیت ہار بنا دوں گی موسیقی سلام علیکم امی موسیقی ہاں بیٹا زیبی میں سارا سامان لی آئی ہوں میں نہیں چاہتی کہ کسی چیز کی کمی رہ جائے تم صبح صبح آ جانا آپ پیسکر رو جائیں میں وقت پہ پہ پہنچ جاؤں گے آپ کی مہرو سے بات ہو گئی ہاں ہو گئی ناہیت یہی بتا رہی تھی کہ مہرو اور ازھر دونوں کا لائیں گے دن بھر کے لیے کیوں؟ رات نہیں رکے گی وہ نہیں رات رکنے کا تو نہیں کہا اور پھر میں نے بھی زیادہ زود نہیں دیا کوئی اپنے گھر میں خوش رہے ہیں بچے تو وہی بہتر ہے اچھا تم یہ بتاؤ کہ کمہاری بات ہو گئی خلیل سے نہیں امی وہ تکان سے ابھی آئیں گے تو بات کر لوں گے اچھا بیٹا لیکن منا لینا اسے دیکھو آزر پہلی بار ہمارے گھر آ رہا ہے خلیل کا ہونا بہت ضروری ہے دونوں کا آپس میں تعارف بھی ہو جائے گا جی امی پیتر اچھا خدا حافظ یا اللہ میرو خوش خوش آئے گلچہ نے جو کچھ کہا وہ سب جھوٹو مگر میرو اسے میں میں یہ بات کیسے پوچھوں گے وہ بچاری تو پریشان ہو جائے گے کیا بات بیٹا کچھ کہنے چاہ رہی ہو آپ سے بات کرنی تھی آپ سے بات کرنی تھی آپ سے خلو بیٹا کیا بات کرنی تھی آپ کیوں پوچھو کہ جب اس احمد سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تو ناہید آنٹھی نے انہیں مجبور کیوں کیا کمرے سے باہر آگئی میں پانی کا کہتے کہتے پانی نہیں آیا پانی نہ ہو گیا پتہ نہیں کیا ہو گیا ارے لیا زیبی کو ٹنکر تھوڑی مگا لیا میں نے کیوں لیٹے خالا جان پانی کیا کوئے پہ چلی گئی تھی پانی لینے ڈول ڈال دیا تھا نہیں خالا جان وہ امنی سے بات کر رہی تھی ایسی کونسی بات تھی کہ میری آوازی نہیں سنی تمہارے کانوں میں نہیں گئی وہ امنی مہرو کے سسرال کا بتا رہی تھی کہ مہرو وہاں بہت خوش ہے بہت خیال رکھتے ہوں اس کا گھر بھی بہت شاندار ہے اے ہوگا شاندار دیکھ لی تھی ہم نے ان کی شانداری ایسا مجھ تو عمر میں بھی بڑا لگ رہا تھا اور تمیز نام کو نہیں بڑو کا عدب نہیں لیکن خالی جان اصر بھائی مہرو سے بہت پیش آتے ہیں مہرو کی نہیں بڑوں کی بات کر رہی ہوں بڑوں کو نہ سلام نہ دعا ایسی پیار محبت کا نیا میں کو فائدہ اب جا سر پہ کھڑی ہو کے پانی پلواؤ گی کیا وہ چھو لگ جائے گا مجھے جاؤ مہرو کے ساتھ بہت چھا بیکار کے نوک کیا اپنا کو دیکھو کیسی بانی ٹھنی اتنے بڑھاپے میں بھی اتنا میک اپ کرتے اور تیار ہو کے کھڑی ہو اپنی گوڑی لان لگا اور وہ بھی بے کار دیکھو بیٹا یہ جو شیطان ہے نا یہ میاں بیویں خود ڈلوانے کے لئے ان کے دل میں بہم پیدا کر دیتا ہے جیسے جو ہمیں بات کریں نا کہ اذر تم سے شادی نہیں کرنا چاہتے گا ایسی کوئی بات نہیں بیٹا ایسا کوئی معاملہ نہیں بیٹا کہ وہم شیطان نے نے اذر نے میرے دل میں ڈالی ہے دیکھو بیٹا اس بات کو جیتاں تم پریدن کو کوشش کرو گی نا اپنی تمہیں تکلیف ہوگی جیسے ایک زخم ہو جاتا ہے نا اس کو اگر چھیل دے تو تکلیف ہوتی اسی طرح سے تمہیں کوئی خوش نہیں ہوگی میں تمہیں ایک نسیحت تو تم اپنی زہانت اپنی محبت سے اذر کر دیجئے جو شادی سے پہلے جو کچھ ہوا اس کی کوئی احنت نہیں اب احنت اس بات دیئے کہ شادی کے بعد اذر پورا پورا تمہارا ہوگی پریشاند نا بلکل ہی پریشاند نا جو بات پوچھنے نا جو بات پوچھنے نا اسی پوچھو ہم ہے نا بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے یہ بات کسی کو بتائیے گا نہیں میں بچہ میں کسی کو نہیں بتائی میں بچہ 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 موسیقی تم نے اس خبر کی قیمت تو بہت اچھی وہ سن کی ہے یہ خبر کتنے لوگوں کی جان لے گی اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے شاید کیا مطلب شامو کاکا ارے مطلب بطلب کو چھوڑو چالات لڑکی ہو مطلب نکالنا بھی اچھی طرح جانتی ہوگی یہ لو پیسے اور جاؤ موچ کریں خلیل وہ پتہ ہے کیا کیا ناہید آنٹی آپ کی بہت تعریف کر رہی تھے تم وہاں رہی تھے نہیں مجھے تو امی نے بتایا اور وہ یہ بھی بتا رہی تھے کہ ناہید آنٹی کہہ رہی تھے کہ بڑا داماد تو باپ کی جگہ ہوتا ہے اس لئے وہ آپ کو خود دعوت بھی دینے آئیں گی اچھا دیکھا تم نے کچھ سیکھو اپنی ناہید آنٹی سے لیکن سیکھنے کے لئے میل جول بھی تو رکھنا ضروری ہے نا کیا مطلب وہ میرو اور ازہر کل امی کی طرف آرہے ہیں ناہی دانٹی بھی آرہی ہیں میں سوچ رہی تھے کہ ہم بھی امی کی طرف چلے جاتے ملنا ہو جاتا اگر ازہر آئے گا تو میں کبھی دیوہا نہیں جاؤں گا خلیل مان جائے نا میں نے کہہ دیا نا تم سے میں نہیں جاؤں گا تم چلی جانا گڑیا کھا ہے گڑیا کھا ہے گڑیا کھا ہے کچھ پوچھا ہے میں نے وہ جواب دو مجھے کچھ پوچھا تھا میں نے دیور دکھا رہی ہے مجھے بڑا داماد ہمیں یاد رکھنا اپنی پہ آ گیا تو اپنی ماں کی شکل نہیں دیکھ سکو گی دیکھا ہمیں دیکھا ہمیں دیکھا ہمیں کیا کروں گر آج راہت میری بہر سونا منا تو کیا پچھے کمرے سے بہر نہیں کال دیکھیں گے کیا پچھے کمرے سے بہر نہیں کال دیکھیں گے مجل optimistic مجھے 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 باب مجھے تو دیکھو کتنی پیاری لگ رہے ہیں شیس لکنگ ویری پریٹی ماشاءاللہ اچھے لگ تم خوش تو ہو نا جی میں بہت خوش ہوں اب کیا کروں سور سور سے ہس رو کہہ کریں لگاو پھر آپ لوگ کہیں گے کہ میں رو پاگل ہو گئی ہے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی خوش ہو کہ پاگل ہو سکتی ہو ہم یا چپ آہت کی ہے سرکوشیاں تو ٹوٹا شیشاں چھوڑوں میں یا پھر یہ سوچوں کہ چھوڑوں میں خاموش ہی رہوں خالیپن کیوں ہے آنکھوں میں میں مہرو ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے گی میں مہرو ہوں تیری یا سو ہوں کوئی کیسی گھڑی یہ آئی مجھ پہ جدائے گی موسیقی موسیقی ترجمة نانسي قنقر